صرف اشتہارات کی حد تک بولتے ہیں پریکٹیکلی تو ہم نے بھی کبھی کسی کے ساتھ کبھی بازونی کسی کے بنے نعرہ اچھا لگاتے ہیں صرف آواز کی حد تک ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اسی طرح وہ بھی الفاظ میں کہتے ہوں گے وہ مذہب میں فرق ہے وہ وہاں پہ رہ کے اگر ہمارے ہاتھ میں بات کریں گے تو ان کے لئے نقصان دے ہے تو پھر ہم اسلامی کنٹری میں اسلام کو مسلمانوں کو مسلمانوں سے اس کا ملک درد نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم ڈرتے ہیں اگر آپ پہ اوپر مسئلہت کی جائے گورنمنٹ آف انڈیا اور پھر اب وہ کہا جائے کہ اب بولیں کسی بھی اپنے ہمسائے ملک کے بارے میں تو کیا آپ کو پریشن رہز نہیں ہوگا دیکھو ہم لوگ بے شک ان کے بھائی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے لئے مسئبت کا باعث بنیں ہمارے کے بات کر کے یہ قائد عظم نے جو رحمت اللہ علیہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت پاکستان کی سیپریشن کا اس کے بعد وہ جو لوگ ادھر ہیں کہ وہ ایزے منورٹی ہیں اور منورٹی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتی نہ اپنے حق میں کر سکتی ہے نہ وہ کسی میں اس بات بول ان کا سٹیٹس ہی وہاں پر کچھ نہیں ہے وہ کوٹا جو آتا ہے یہی اگر ہم وہاں پہ یونیورسٹری بنا دیں انہیں اپنا گھر چھوڑ کے آنا ہی نہ پڑے ہیں بھی بند ہو رہا ہے آپ کو آپ تو مجھ سے بتے جانتے ہوگی اگر اگر اینڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ دو یونیورسٹری ہیں یعنی جہاں پہ ظلم ہو رہا وہاں پہ اٹھارا یونیورسٹری ہیں اور جہاں پہ بہت محبت ہو رہی ہے وہاں پہ دو دو یونیورسٹری ہیں سوال بنتا ہے اس ٹیٹیم کنڈیشن یہ ہے کہ انہیں درد ہونا چاہیے ہمیں درد تو جو ہے ہماری حالت یہ ہے انہیں درد ہونا چاہیے کہ ہمیں ہونا چاہیے نہیں دیکھیں وہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم آپ خود کو تو دیکھیں نا کہ ہم تو ایک دوسرے کے آج دیکھیں ہمارے پاکستان میں جب رمضان آتا تو اشیاء کی قیمتیں کہاں پہ چلے جاتی ہیں ہمیں خود کا ہی نہیں احساس کریں ہم لوگ اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں تو بھی ویڈی آنس نہیں بتاو آپ کو میں ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا تو ڈالو چلے بنگلہ دیش کو بھی ایک منٹ چھوڑ دیتے ہیں افغانستان اسلامی کنٹری یا اسلامی گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ مہاری فیور کی بجائے الٹا لڑ رہے ہیں نراز کی دکھا رہے ہیں کیا وجہ ہے وہاں بھی وجہ امریکہ یعنی انڈیا میں ہندووں کی وجہ افغانستان میں امریکہ کی وجہ چلے ایران میں بتا رہے ہیں ایران سے کیوں نراز ہے سر اس کے بارے مجھے کوئی شیعہ نہیں ہے مسلمانی میں نے کہا وہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ وہ شیعہ نہیں 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 بلکل بھی نہیں شیعہ اس ملک میں بہت زیادہ ہیں اور وہ پرپر مسلم کمیلٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو میں بھی اس کی سے ہندر پٹسٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اس کیا ریزن ہے کہ کیوں نہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا ایون سٹیٹمنٹ ہی نہیں آ رہی ہے نہیں وہ فنانشلی نہیں سپورٹ کر سکتے ہمیں ویسے سٹیٹمنٹ دے دیں کوئی ویڈیو سوشل میڈیا کا دور ہے ایک موبائل اٹھا کے بندہ ویڈیو ریکارڈ کر دیتا ہے جی پاکستان کی جو کنڈیشن ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمارے ملک میں پہلے ہماری قوم کو ایک ہونا پڑے گا سب سے پہلے ہماری قوم ایک ہوگی تو ہمیں دیکھ کے کوئی ہمارا ساتھ دے گا جب ہم خود ہی ایک پہلے سنی شیعہ وابی دیو بندی کی چکروں میں پھسے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نون لیگ پی ٹی آئی کے چکروں میں ٹھیک ہے حالانکہ کوئی بھی حکمران جس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں وہ ہمیں کھانا نہیں دیتا ٹھیک ہے ہم اس کے گھر چلے جائیں ہم مل نہیں سکتے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اس حکمران کی خاطر اپنے اس دوست سے بھی لڑائی کرتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے سارا دن گزارتے ہیں دھانا کھاتے ہیں چائے پلاتا ہے ہر بات چیز اچھے طریقے ہم اپنے ریلیشن خود خراب کرتے ہیں کسی کے کہنے پر بلکل اس طرح ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں ٹانگ اڑاتے ہیں مل اب یہ ایک ٹانگ اڑانا یہ نا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں بولے یا انڈیا میں جو ہو رہا ہے جیسے آپ نے بولا کہ بھائی وہ نہیں بولتے تو پھر ہم اگر بول رہے ہیں درد ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا جو بھی ہے اسلامی کنٹری آپس میں مسلمانوں کا لیکن ہم اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں یا پہلے دوسروں کے گھروں میں سر یہ امیر کی بات بلکل ٹھیک ہے جب تک ہم آپس میں بہیچارہ نہیں پیدا کریں گے جب تک مجھے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں ہاں ایکزیکلی دیکھو بات بلا کیا ہے بینگ این مسلم ہم لوگوں کو سکھایا یہ کیا ہوا ہے چاہے آگے والا کرسچن کیوں نہ ہو انسان تو ہے نا اس کی اگر نیڈ ہے آپ کو پیدا اس کی نیڈ ہے کوئی ہم وہ نیڈ پوری نہیں کرتے جانتے ہوئے بھی ٹھیک ہو گیا لاز میں یہ بتا دیں فرانس کو ہم نے کہا کہ ہم بائیکارٹ کریں گے وہاں یہاں سے سفیر کو بیدو یہ کر دو آج ایڈ بھی ان سے لے لی ہیلپ بھی ان سے لے لی کیا وجہ ہے اب ہم پیسوں کو کیوں نہیں بائیکارٹ کر رہے فرانس کے پیسوں کو دیکھو یہ تو سیاسی معاملات ہیں نہیں آپ کی کیا رائے ہے میری یہ رائے ہے مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جب آپ فسے ہونا اور آپ کو سروائف کرنے کے لیے کوئی ہاتھ پکرا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی پرانی نرنج سے چھوڑو اور اس سے ہاتھ بلا کر جھپی ڈالی جائے گدے کو باپ بنا لیں دیکھیں نا دیکھو بات بلا کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں ہمارے جب مسلمان بھائی یہاں ہمارے جو مسلمان ممالکس ہیں تو وہ نہیں جب ہماری مدد کر رہے تو ایک غیر مسلم ہو کے ہماری مدد کر رہے اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے حالات کی ہیں سلاب کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوئے ہیں ٹھیک ہے آٹے کی قیمتیں دیکھ لیں آپ نہیں دیکھ لیں مین مین چیز بلوں میں دیکھ لیں چلیں امیر لوگوں کو تو اتنا نہیں فیل ہوتا جو غریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس لوگ ہیں اصل میں تو پسے ہوئے وہ ہیں تو اس لیے یہ دیکھیں نا کہ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے جو ہمارے مسلم ممالکس ہیں تو یہ ہمیں یہ بھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر نان مسلم کنٹری ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ مسلم نان مسلم مسلمان غیر مسلمان کے چکر سے نکل کے انسانیت کو پرموٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر ریلیشن کو بہتر کرنا چاہیے یہ میسیج دینا چاہیے ہمیں کے نہیں بلکل دینا چاہیے سب سے پہلے دیکھیں ہمیں ہمارے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اس وقت مصیبت میں ہیں دیکھیں ہم نے ہمیشہ کشمیر کا بھی ساتھ دیا کشمیر پہ بھی آواز اٹھائی ٹیکٹیکلی کیا کیا کشمیر کے لیے ہم نے سوائے کچھ آواز اٹھانے یہ تو حکمران ہمارے نہیں کچھ کر پا رہے لیکن ہماری قوم نے تو آواز اٹھائی ہماری قوم نے ایک جانوں کے آواز تو اٹھائی فائدہ ہم نے کیا دیا پاکستان نے کشمیر کو کیا فائدہ دیا فائدہ یہ دیا دیکھیں جو ازاد کشمیر ہے وہاں پہ ساری فوج ہماری کام کر رہی ہے اپنی جانوں کو قربان کر رہی ہے جانوں کو قربان کر رہی ہے لیکن ازاد کشمیر کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا اپینین رکھتے ہیں آپ کو ایک باب داؤں پنجاب میں جہاں ہم رہتے ہیں اجنوستیز دیکھ لیں آپ کے ہاسپیٹلز دیکھ لیں آج کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں آپ جو سارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے ان میں پروپر کورٹا آتا ہے اج اے کے کے لیے پروپر وہاں کے لوگوں کے لیے جن کے آئی ڈی کارڈز وہاں کے ہیں ان کے لیے فیورس کی انتحاد ہی ہے آج پی او کے اندر مکامی لوگتے نہیں ہیں جنہیں اجے کے کے ہیں یا اس سائٹ کے ہیں بلوچیوں کے بلوچیوں کے وہ کورٹا جو آتا ہے یہی اگر ہم وہاں پہ یونیورسٹی بنا دیں انہیں اپنا گھر چھوڑ کے آنا ہی نہ پڑے وہاں پہ بھی اب بند ہو رہا ہے میں بھی پنجاب یونیورسٹی کا سوڈنٹ آپ کو آپ تو مجھ سے پیتے جانتے ہوگی چیزیں میں جانتے ہو اس لیے تو بات کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ کیوں نہیں بنا دیتے آپ کو پتہ ہے اگر انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ 18 یونیورسٹی ہیں یہاں پہ دو یونیورسٹی ہیں یعنی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ 18 یونیورسٹی ہیں اور جہاں پہ بہت محبت ہو رہی ہے وہاں پہ دو یونیورسٹی ہیں سوال بنتا ہے سوال آپ کو بالکل بجائے لیکن میں چند دن پہلے ایک محترمہ کے انٹریفو پر رہا تھا محلہ پیڈیے کی تھی ان کے اکارڈنگ تھا کہ ہم لوگ آلیورسٹی کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر پرانے جو اس سیریلز کی لوگ ہیں وہاں پہ انڈیسٹیس بنا رہے ہیں آلیورسٹی اب آئیڈیونو وہ سچ کہہ رہی ہے وہ جھڑب ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں بس یہ بتا دیں آپ یوتھ ہیں اور مطلب نوجوان ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں قانون کو جانتے ہیں میں بھی نوجوان ہوں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کیسے ہم اپنی سوچ کو بڑا کریں کیسے یہ اسلامیک نان اسلامیک یا دو نا ہم اگر اسلامیک سب سے پہلے تو اپنے گھر میں پھر اسلام لے ہیں کیسے اس چکر سے نکل کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ سب کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے نا اپنے آپ کو ایک انسان سمجھا جائے اور آگے والوں کو بھی انسان ہی تصور کیا جائے چاہے وہ پیرالیز ہے چاہے وہ کالا ہے وہ چاہے سب ہی ہے آخر کار وہ انسان ہے جب میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جب اللہ کیسے ہو جائیں گے تو پہلا سوال انسانیت پہ ہوگا سب سے لگا ان سے بات کر کے یہ ہیں پاکستان کی یوت اگر پاکستان کی یوت کی سوچ بدلے گی تو ہی پاکستان کی سوچ بدلے گی سوچ بدلے گی تو ہی پاکستان بدلے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بردر اسلام علیکم آپ کا نام راشید اکرام کھوکر راشید اکرام کھوکر ایڈوکیٹ میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ارکارٹ کر رہا ہوں اس ٹاپک یہ ہے پاکستان کی اس ٹیم جو کنڈیشن ہے پوری دنیا کے سامنے ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت پوری کنڈیشن میں ہے ہم کبھی انڈیا کے مسلمانوں کے لیے واز اٹھاتے رہے کبھی ہم کہتے ہیں فلسطین میں بہت ظلم مسلمانوں پہ برما میں دنیا کا کوئی کونہ نہیں چھوڑتے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکے دار ہیں اسلام کے یا مسلمانوں کے اب ہمارے پہ جو کنڈیشن ہے انڈیا کے مسلمان کیوں نہیں ہمارے لیے بول رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ ان کے لیے جو انڈیا مسلمان یا فلسطین مسلمان وہ مظلوم ہیں وہ اس لیے بھی کہ ویسے بھی پاکستان کو خدا نے کسی مقصد کے لیے بنایا اور شکر اللہ کہا کہ پاکستان جس طرح بھی اس کو پولیٹیشن بیشا کہ اس کو اچھے نہیں ملے لیکن خدا اس علاقے کو غیبی مدد سے نوازہ اس کو یہ دنیا کے مسلمانوں کی آواز ہے پاکستان جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں خدا نے اس درطی کو انڈ تک رکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کی آواز مسلمانوں کی پاور بن کے ان کے ساتھ کھڑی ہو صرف پاکستان کے مسلمان یا صرف پاکستان کا یہ ٹھیکہ یا فرض ہے یا ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہم آواز اٹھائیں اور اپنے آپ جو ہماری کنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم غور نہیں کر رہے نہ ہی کچھ دوسرے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ ہمیں بتایا گیا ہمیں یہی چیز سکاتی ہے کہ ہمارا ہی بس جے ہے ٹھیکہ سمجھ لو جو بھی سمجھ لو ہماری آپ ڈیوٹی سمجھ لو سب کچھ یہ پاکستان ہی سوچتا ہے اور پاکستان سب مسلمانوں کے لیے یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر مسئیبت تنگی سے بچائے یعنی پاکستان کے مسلمان سوچتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں انہیں ہم محفوظ رکھیں ہم محفوظ رکھیں اور انہیں اسلام کے مطابق چلنے دیں گے بے شک لیکن ہم محفوظ اسلام کے مطابق چل رہے ہیں یہ ادھر سعودی نظام ہے یا نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ سعودی نظام بھی ہے کرپشن بھی ہے لیکن یہ کرپٹ پولیٹیشنز کو پہلے تو نظام ہے ہمارے اپنے نظام کو چینج کریں یہ جو ڈیموگریسی ہے یہ ہمارا نظام اسلام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرتا ہمیں جو سوٹ کرتا ہے وہ اسلامی پریزیڈنشل نظام ہے تو پاکستان کے موشد بھی مضبوط ہوگی پاکستان کے یہ جو لوٹا چھوٹا یہ جو پولیٹیشن یہ بہتر ہو جائے تو یہی بات کرو نا پہلے اسلام اپنے گھر میں لے آئیں اگر ہمیں زیادہ پیار ہے تو پہلے جس کلمے کے نام پہ یہ پاکستان بنے وہ یہاں پہ ہم اسلام لے ہیں پھر دنیا کے مسلمانوں آپ دیکھو نا بھائی بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہونا تکلیف ہمیں ہوتی ہے کہ ہم جائیں ہم جا کے ان کو بچائیں یا ان کی افاظت کہیں پریکٹیکل ہم نے کس کو ابھی تک بچایا کشمیر کو فلسطین کو کس کو بچایا برما میں برما میں مسلمانوں مسلمانوں کو پروٹیکٹ کس نے کیا پاکستان نے ابھی یہ مصر میں یہ اسرائیل کو نہ تھی کس نے ڈالی اسرائیل کو ناکو چینے کس نے جب پاکستان نے یہ نظام ایک علیہ دا چیز ہے گوشہ جو مسلمانوں کے پاکستان کے مسلمانوں کے دل میں رکھا ہے باقی مسلمانوں کے لیے یہ دو علیہ دا چیز ہے کیا پاکستان یہ عبام جو ہے وہ اپنی طور پر اگر نظام نہ بدلے اپنی طور پر کیا کر سکتی چینج ہاں یہ کر سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے یہ اٹھاتے ہیں اب دوسرا ہے نظام کا تو نظام پاکستان کو اچھا پولیٹیشن ایک مل جائے نظام تبدیل کار دے یہ عبام جو ہے اور یہی موشہ یہ سونا ہو جائے گی آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا جی رانہ اجاز رسول رانہ اجاز صاحب رانہ صاحب میرا سوال یہ ہے میں بھی ایڈوکیٹ صاحب سے بات کر رہا تھا ادھر ساری ایڈوکیٹ ای ٹھنگ کوئی آپ کا یہاں پہ ہمارا لہور بار کا الیکشن جو ہے آج چل رہا تھا میرا سوال یہ ہے کہ ہم کبھی کہتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور پاکستان کھڑا ہے کبھی ہم کہتے ہیں برما کے مسلمانوں پر ظلم اور پاکستان کھڑا ہے آج پاکستان میں جو کنڈیشن ہے او آئی سی یا پھر انڈیا کی حاصل پر بات کریں وہاں کے مسلمان ہمارے لیے کیوں نہیں بول رہے مطلب درد رکھتے ہوں گے لیکن جیسے ہم بولتے ہیں جی بہت ظلم بہت ظلم انڈیا میں وہ کیوں نہیں یہ کہہ رہے کہ پاکستان کی کنڈیشن بہت بری ہے اس کیوں ہیلپ کیا جائے دیکھیں ہم بھی جو صرف اشتہارات کی حد تک بولتے ہیں پریکٹیکلی تو ہم نے بھی کبھی کسی کے ساتھ کبھی بازو نہیں کسی کے بنے نعرہ اچھا لگاتے ہیں صرف آواز کی حد تک ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اسی طرح وہ بھی الفاظ میں کہتے ہوں گے اور دوسرا دیکھیں جو ہمارے ملک کی اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ سیاست دار تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہے ہی ہے ہماری عوام اس کی ذمہ دار ہے ایک پلیٹ بریانی کے اوپر جو عوام ووڈ دے گی منڈیٹ نہیں دیکھے گی پارٹی کو نہیں دیکھے گی تو پھر اس ملک کی اسی کنڈیشن ہی بنا کرتی ہے ہم یہ کہتے رہے کہ اسلام کو یونائٹیڈ ہونا چاہیے اس طریقے سے تھوڑا سا ادھر سائٹ پہ اگر آجیں تو ابھی ہم نے فرانس کے خلاف یہ بولا کہ بائیکارٹ کرنا چاہیے ابھی ایڈ وہاں سے آئی یا تب ہم کوئی بھی نہیں بولنا چاہیے دیکھیں ہم تو بول رہے ہیں آپ کے چینل کے توسل کی وجہ سے ہم میرے آپ کے بولنے سے ہماری گورنمنٹ کو اس کی اوپر ایکشن لینا چاہیے واللہ وہ کیوں نہیں لے رہے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ہم دوسروں کے گھروں میں زیادہ نظر رکھتے ہیں تام چانگ کرتے ہیں بلکل ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پروسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہمارے پروسی کی بیوی کہاں جا رہی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہے پاکستان کی کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ہم ہمیشہ بولتے رہے کہ پاکستان کو فلسطین کے مسلمانوں کے بڑی درد ہے پاکستان کو برما کے مسلمانوں کی پاکستان کو انڈیا کے مسلمانوں کی بہت درد ہے آج پاکستان کے مسلمان کس کنڈیشن میں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں مسلمان ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے گھر کو سموارنا چاہیے دوسروں کی بات تو یہ کرتے ہیں پہلے خود کو تو کوئی سہارا دے لیں پہلے خود کو پرموٹ کر لیں کسی قابل کر لیں تاکہ کئی سنی جائے جب آپ بولیں گے دوسرے بھی آپ کی آواز کو اہمیت دیں گے ایسے تو آپ شور مچاتے رہیں گے جو مرضی کہتے رہیں گے دوسرے ملک جو دوسرے ادھر کنٹریز ہیں وہ آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے لیکن جب آپ کچھ ہوں گے آپ کی آواز میں آپ کسی قابل ہوں گے تب آپ کی آواز میں بھی وزن ہو گیا اہمیت ہو گی اور دوسرے بھی آپ کو عزت اور اہمیت دیں گے آپ دیکھیں گے ادھر کنٹریز میں پاکستان کی کیا ویلیو ہے کیا ریسپیکٹ دی جاتی ہے آپ کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے سب سے بہتر آخری جار پاسپورٹ میں آ چکا ہے ہمارا پاسپورٹ جی جی وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے یہ چاہیے کہ ہمارے جو لیڈ ران ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان کا سوچیں اس کے لیے کچھ اچھا کریں دیکھیں جب چائنہ تھا چائنہ نے اپنی ترقی جب محیشے تھی اس کی جب وہ محیشے تھی اپنی بیلڈ کر رہا تھا تو اس نے کسی کو پنجابی میں کہتے ہیں دیم نہیں ماری جب اس نے اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیا بنا لیا کچھ اب وہ ادھر کنٹریز کو پروائیڈ کر رہا ہے چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے آج بھی ہمارے ملک میں سیونٹی پرسنٹ جو چیزیں ہیں وہ چائنہ کی استعمال ہو رہی ہیں سیونٹی پرسنٹ آپ نے شاید کام بول رہا ہے جی جی یہی بھی بات ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں بہت دیکھتے ہیں اپنی پریشانی کا ہمیں پتا نہیں ہے اور انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کے ہم بڑا درد رکھتے ہیں کیا انہیں ہمارا درد نہیں ہے نہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہو رہا ہے وہ ان کے گھر میں ہو رہا ہے ہمیں اپنے کام نہیں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان کہیں پہ بھی ہیں ہمیں درد ہے کیونکہ وہ ہمارے ایک جسم کی طرح ہے اسیم کنڈیشن یہ ہے کہ انہیں درد ہونا چاہیے ہمیں درد تو جو ہے اسیم جو ہماری حالت ہے انہیں درد ہونا چاہیے کہ ہمیں ہونا چاہیے نہیں دیکھیں وہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم خود کو تو دیکھیں کہ ہم تو ایک دوسرے دیکھیں ہمارے پاکستان میں جب رمضان آتا تو اشیاء کی قیمتیں کہاں پہ چلے جاتی ہیں ہم خود کا ہی نہیں احساس کرتے ہم پاکستان میں ایک دوسرے مسلمان کا احساس ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ہماری جو مسلمان ہے ہمارا ایک مقدس منتہ آ رہا ہے تو ہم اس میں ایزی جو آسان اشیاء جو ہیں وہ پروائیڈ کریں تاکہ وہ جو مہینہ ہے رمضان کا وہ اچھے طرح سے جو ہے اسلام علیکم آپ کا نام رزا الوی رزا الوی ایڈوکیٹ جناب میں جس ٹاپک پہ ویڈیو اور کاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کی اس ٹیم جو کنڈیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے ہم کبھی کہتے تھے کہ دنیا کا واحد اسلامی کنٹری ہے جو سپر اٹامک پاور ہے آج شاید دنیا کا واحد اسلامی کنٹری ہے یا چند ایسے اسلامی کنٹری میں جس کی کنڈیشن دن با دن بیک ورڈ پیچھے کو جاتی جا رہی ہے ہم اسلام کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے کبھی کشمیر کے کبھی برما کے کبھی فلسطین کے کبھی انڈیا کے آواز اٹھاتے رہتے ہیں ہماری جو اس ٹیم کنڈیشن ہے ہمارے لیے او آئی سی یا کچھ دوسرے اسلامی کنٹری آواز کیوں نہیں اٹھا اس کی وجہ ہے کہ بیسیکلی او آئی سی کے آپ دیکھیں گے تو موسٹی جو ملک ہیں وہ تو سارے انڈر پروسس ہیں اس میں ڈیمکراسی اتنی وہ ڈیمکراسی اتنی بڑی نہیں ہے اور وہ پرسنلی ان کی کنڈیشن بھی اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں اس میں آپ کو پاورٹی نظر آئے گی اس میں ایڈیوکیشن کے لیک آف ایڈیوکیشن ہے جس کی وجہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس لیول پر نہیں آسکے کہ وہ دنیا میں اپنی آواز اٹھا سکیں دنیا میں اپنی آواز اٹھا سکیں اسلامی کنٹریز کے اگر بات کریں بزنس وائز یا اوورال 35-30 کروڑ وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتی اس کی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ قائد عظم نے جو رحمت اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت پاکستان کی سپریشن کا اس کے بعد وہ جو لوگ ادھر ہیں کہ وہ ایزے منورٹی ہیں اور منورٹی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ویسے نہیں کر سکتی نہ اپنے حق میں کر سکتی ہے نہ وہ کسی میں اس بات ان کا سٹیٹس ہی وہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں کے ایسے ایسے اسلامی لیڈر ہیں مسلم لیڈر ہیں جو ملہب انڈیا کی بات کر رہا ہوں کچھ اویسو دین یا کچھ اسری کیسے لیڈر ہیں جو کہ وہاں کے پرائیم نیسر کر سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ یہ فسیلٹی ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ فسیلٹی نہیں ہے جہاں پہ آٹا میں ایک دیکھے کوئسٹن ہے میرا حق ہے وہاں پہ فسیلٹی نہیں ہے جہاں پہ آٹا پچیس رپے تیس رپے کلو ہے یہاں پہ فسیلٹی ہے جہاں ایک سو ساتھ رپے کلو ہے اس میں آپ پھر بھی آزاد ہو جو تو اس میں تھوڑا سا آپ آزاد اس میں آپ بات کر لیتے ہو لیکن وہاں پر آپ اگر آٹے کی بات نہیں یہ بیسیک رائٹس کی بات ہے ایشو وہ کہیں پر بھی نہیں ان کو دیکھیں گے ان کی یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اس وجہ سے آکے جا رہے ہیں ہم کیوں نہیں یہ چیز یہ ہمیشہ دوسروں کے مسئلوں میں ٹانگ راتے ہیں ہماری ہپنے معاملہ تو ہماری جو بات ہے ہماری کتنے بہتر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کشمیر میں آگے جائیں گے پوری دنیا میں آگے جائیں گے اس میں ہمارے اپنے کاس کو نقصان پہنچ گا آپ نے دیکھنا ہے جو دنیا اس رول پر چل رہی ہے یہ بات یہاں پر ایک طبقہ ہے جو ہمیں سٹیپ سے آگے نہیں آنے دے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے باقی ہر گھر پہ نظر رکھے ہوئے بلک 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 اگزیکٹ لی فرانس کی بات کریں ہمارے یہاں پہ درنے دیے جاتے ہیں احتجاج کیا جاتا ہے فرانس کے یہاں سفیر ہے اسے نکال دو فرانس بائی کٹ کر دو لیکن جب ایڈ لینے کی باری آتی ہے ہیلپ لینے کی آرہی آتی ہے اس میں بھی ہیپوکریسی ہے کچھ نام نے ہاتھ جو مذہبی جماتے ہیں وہ کرتی کیا پچھلی گورنمنٹ میں دیکھنے ان کا کردار کیا ہے پچھلی گورنمنٹ میں جائے تھے انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے پاکستان میں یا اوورال 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 میں سمجھتا ہوں پاکستان میں زیادہ میں نے بتایا اس کی بیسک وجہ